بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اس اس ڈاکٹر نمان اسلام اور آج کے لیکچر میں میں آپ سے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کا ذکر کروں گا جس کو پائیتن میں ایف ایلس کی مدد سے لکھا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک ایسا سینیریو جس میں آپ کے پاس دو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ based on certain condition پہلی سٹیٹمنٹ چل جائے یا اگر کنڈیشن فالس ہو تو دوسری سیٹ آف اسٹیٹمنٹ چل جائے تو وہ سٹیٹمنٹ جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ کنڈیشن کے true ہونے پر چلے وہ آپ ایف اندر لکھیں گے اور وہ اسٹیٹمنٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ کنڈیشن کے فالس ہونے پر چلے وہ آپ ایلس کے اندر لکھیں گے for example تو اگر مجھے چیک کرنا ہو کہ کوئی نمبر پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے یا ایکوالس ٹو زیرو ہے مجھے یہ کنڈیشن پر فارم کرنی ہے تو میں چیک کر سکتا ہوں مجھے چیک کرنا ہے ایکس پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے یا زیرو ہے تو میں لکھوں گا ایکس اس گریٹر دین زیرو اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ ہم نے کورن لگا کے ایک نیا بلوگ سٹارٹ کیا ہے جو کہ ایف کی باڈی ہے پہلی چیز تو نوٹ کرنے کی ہے کہ پائیتھن میں ہر بلوگ جو ہے کولن کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پچھلے لیول کے مقابلے میں انڈینٹ ہوگا ون سپیس، تو سپیس، تھری سپیس یا فور سپیس آپ کی مرضی ہے جتنی چاہے آپ انڈینٹیشن دیں تو ایف ایکس گریٹر دین زیرو پرینٹ پوزیٹیو نمبر اگر ایکس گریٹر دین زیرو نہیں ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ لیس دین زیرو تو نہیں ہے تو ہم لکھیں گے ایلس ایف کی شورٹ فارم ایلیف یہاں پہ ہم ایک اور کنڈیشن دے سکتے ہیں اگر ایکس لیس دین زیرو ہے تو ہم پرینٹ کرائیں گے نیگیٹیو نمبر اور اگر دونوں کنڈیشن فالس ہوں تو ہم لکھیں گے زیرو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں پوزیٹیو نمبر کیونکہ ایکس کی ویلیو نائن ہے اگر ایکس کی ویلیو مائنس نائن ہوگی تو پہلی کنڈیشن فالس ہو جائے گی سیکنڈ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی کیونکہ ایکس لیس دین زیرو ہے دوبارہ چلا کے دیکھتے ہیں نیگیٹیو نمبر ہم چاہے تو انپوٹ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے لکھا x is equal to input enter a number انپوٹ کا فنکشن یوز کیا ہے اور پرومٹ سٹرنگ جو ہے میں نے فنکشن کو as an argument پاس کیا لیکن یہ جو انپوٹ آئے گا یہ ایک سٹرنگ آئے گا تو اس کو انٹیجر میں کنورٹ کرنے کے لیے میں انٹیجر کا فنکشن بھی یوز کروں گا اس کو رن کرتے ہیں یہ آپ سے انپوٹ مانگ رہا ہے میں نے زیرو دیا اب نیچے اللہ بلوک رن کرتے ہیں تو زیرو آ رہا ہے ایک اور پروگرام بناتے ہیں جس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ تین نمبر میں سے کون سا نمبر بڑھا ہے let's suppose x is equal to 9 y is equal to minus 9 z is equal to 3 اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا نمبر سب سے بڑا ہے تو ہم لیکھ سکتے ہیں if x is greater than یہ greater than operator ہے جس کو ہم relational operator بھی کہتے ہیں x is greater than y end x is greater than z z دو کنڈیشنز دیں ہم نے دو کنڈیشنز کو ملانے کے لئے ہمیں end use کرنا پڑے گا end اس وقت true ہوگا جب دونوں کنڈیشنز true ہوں گی تو x اگر y سے بھی بڑا ہے اور z سے بھی بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے x is greatest دوسری کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں else if x y is greater than x and y is greater than z print y is largest else print z is largest اس کو بند کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ mistake ہوگی دو بار if لبا دیا تو x is greatest یا largest نمبر چینج کر کے دیکھتے ہیں اب y largest ہوگیا پھر چینج کر کے دیکھتے ہیں اب z largest ہوگیا جہاں پر lecture ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور logical operator کے بارے میں discuss کرتا چلوں اور operator اور operator اس وقت true ہوتا ہے جب اس کی دونوں conditions میں سے کوئی ایک true ہو مثال کے طور پر اگر x is equal to true ہے y is equal to false ہے تو x اور y کی کیا result آئے گا اگر میں لکھتا ہوں print x اور y x کی value true y کی value false اور operator دیکھتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک true ہے تو یہ true ہو جاتا ہے جس کا answer true آئے گا کیونکہ x true ہے y false سے بلے لیکن کیونکہ x true ہے تو یہ true return کرے گا